پیارے بچوں کئی بار ہم ڈویزن کرتے ہیں تو نمبر نیچے ڈیناومنیٹر میں بڑے آ جاتے ہیں تو بڑے نمبر ہوں تو کیسے ڈویزن کرنی ہے ڈویزن ایسے بھی لکھی ہو سکتی ہے تو ایسے بھی لکھی ہو سکتی ہے تو لوگ دیکھو کیسے سے ہم سورپ کریں گے جو ڈویزن آف بگ نمبرز ہے لوگ پہلے ہم نے ڈویزن کا سائن ڈال کے ایسے لکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم جہاں دیکھیں گے جو سنکھیا ہے ادھر آلی جے آلی جے بڑی ہے کہ اس سے چھوٹی ہے تو جے بڑی ہے تو جے چھوٹی ہے جسے ڈوائیڈ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کا ٹیبل پڑیں گے اب ٹیبل کس کا پڑنا ہے تو سب سے پہلے ہم ہمیں دو کا ٹیبل آتا ہے ٹونٹی تھری کا تو آتا نہیں تو ٹو کا ٹیبل پڑیں گے ٹو کا ٹیبل اس کے فرسٹ ڈجٹ تک کی پڑیں گے ٹو تھری یا سکس دو ہوتی ہے چھے تو تین پر گیا لگ پگ تو ہم کیا کریں گے ٹو تھاؤزینڈ تھری ہنڈرٹ ٹونٹی سیون کو تین سے ملٹیپلائی کر کے چیک کر لیں گے پہلے ستائی تیا کیسی تین 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 چھے سکس ہاؤزین نائن ہنڈرٹ ایٹی وان اس کا مطلب یہ کتنے پہ پہلے ڈیوائیڈ ہوا تھری پہ تو تھری اوپر لگا دیا تو اب لکھ دیا سکس تھاؤزینڈ نائن ہنڈرٹ ایٹی وان اب سبٹریکٹ کر دیں گے فور میں وان سبٹریکٹ گیا تھری بارہ میں اٹھ گٹائے چار بارہ میں نو سبٹریکٹ گیا تھری تو چھے میں چھے گیا جیرو جیرو ہم لکھتے نہیں جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کئی بار دو ڈیسیمل تک نکالتے ہیں کئی بار تھری ڈیسیمل تک نکالتے ہیں تو اب کیسے کرنا ہے جرہ دیان سے دیکھو اب کیا کریں گے ہم نے مالو اسے تھری ڈیسیمل تک نکالنا تو جہاں ڈیسیمل لگا دیں گے ڈیسیمل لگا کے جتنی مرجی شونیاں لگا لو تین ڈیسیمل تک اگر سال کرنا تو تین یہ شونیاں لگا دے ہو جہاں decimal لگانا جروری ہے point لگانا جروری ہے اب جہاں decimal لگا تو جہاں بھی لگا دو ساتھ میں اب ایک شونے اتارتے ہیں اب پھر دو کا table پڑتے ہیں دو کا table ایک پہ جائے گا دو ایکم جو جہاں تین تک پڑھنا تین آ جائے دو کا table پڑھنا کی تین آ جائے دو ایکم دو یہ دو دونی چار تو بڑا ہو جاتا ہے تو جہاں ایک پہ چل جائے گا ایک پہ divide ہوگا تو ایک سے multiply کرو گے تو اتنی value ہی آتی ہے اب subtract کر دو دس میں ست گھٹا ہے تین دو میں دو گھٹا ہے جیرو چار میں تین گھٹا ہے ایک تین میں دو گھٹا ہے ایک تو اب ایک شونے اور اتار لو جے والی next اب پھر table پڑھو دو کا table پڑھنا دو پانچے دس اگر پانچ تک میں پڑھتا ہوں پانچ سے ہو سکتا ہے جہاں بڑھ جائے دیکھو جرد جہاں دو سے 11 تک پڑھنا ہے دو پانچے دس جہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں estimate ہوتا ہے جہاں بھی جہاں پانچ کے قریب جہاں ڈویزن ہو سکتی ہے جہاں نمبر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو ہم پہلے ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں جہاں نمبر ڈیوائیڈ بڑھے گا 5 پانچوں ساتھا پہنتی پانچوں دن دس دن تیرہ پانچوں دن تیرہ پانچوں دن پندرہ تک سولہ پانچوں دن 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 تک گیارہ دیکھو بڑھ گیا تو اگر بڑھ جائے تو پھر چار سے آپ ڈیوائیڈ کر لو کسے کر لو چار سے پھر چار سے ملٹیپلائی کر لو تو چار سے ملٹیپلائی کرتے تو پھر کتنا ہوتا اب ٹھیک آجے گا چار ساتھا ٹھائی چار دنیا اٹھ دو دس چار تی بارہ تک تیرہ چار دنیا اٹھ تک نو تو یہ کتنے پہ اب یہ ویلیو کم آئی اس سے تو یہ چار پہ ڈیوائیڈ ہوگا تو نائن تھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ ایٹ اس سے مٹے لو تھوڑا مٹے لو تو لو اب سبٹریکٹ کر دو ٹین میں اٹھ سبٹریکٹ کے ٹو چھے ٹو آ گیا ٹین میں تھری سبٹریکٹ کے سیون ٹین رہے گے ٹین میں نائن سبٹریکٹ کے وان اب ایک شونیا اور اتار لو تھوڑا میں اوپر کر دوں تو اب کیا کریں گے اب پھر دو کا ٹیبل پڑھیں گے اس ڈیجٹ کا سیونٹین تک تو وہ ٹو ایٹ جا سکسٹین آئے گا ٹو نائن جا نہیں کرنا جہاں میرا اسکیمٹ لگ گیا پچھے آٹھ کے قریب یہ ڈیوائیڈ ہوگا آٹھ سے اسے ملٹیپلائی کرے تو وہ سنکھے اسے تھوڑی چھوٹی رہے گی چیک کرتے ہیں اٹھو تھی چوہوی جہاں تھوڑا میں اسٹیمٹ بھی لگا لیتا ہوں جب اگر آٹھ سے ملٹیپلائی کرو اٹھو تھی چوہوی اٹھو تھی چوہوی اٹھو دنی سولہ تے دو اٹھارا یہ بڑھ رہی ہے میں نے اکھیلے جہاں سے اسٹیمٹ تھوڑا لگا لیا بڑھ گیا جہاں 184 بن گیا جہاں سے estimate میں لگا لیتا اب 8 سے divide نہیں ہوگا ایک digit کام کر لو 7 تو 2327 کو کسے multiply کرو گے آپ 7 سے لو آپ 7 سے multiply کرتے ہیں اس کو 7 سے multiply کر کے چیک کر لیتے ہیں پہلے ساتو ساتو نینجا ساتو دونی چودہ تے چار اٹھارا ساتو تے اکی تک بائی ساتو دونی چودہ تے دو سولہ دیکھو کامی ہے نا سکسٹین تھوزنٹو ہنڈرڈ اٹھین ٹین میں نائن سپٹیکٹ کیے وان گیارہ میں اٹھ گٹائے تین گیارہ میں دو گٹائے نو تو یہ سنکھیا اس کے دیکھو نا اس کو ڈبل کرو گے تو اس سے کامی ہے تو اس لیے جہاں یہ ہی ویلیو ایکوریٹ آئے گی 3.147 تو اس کا انصر آ گیا 3.147 3 ڈیسیمل پلیسز تک 4 ڈیسیم پلیسز تک 4 ڈیسیم پلیسز تک 5 ڈیسیم پلیسز تک 5 ڈیسیم پلیسز تک